آپ کے دات موتی جیسے سفید خوبصورت جیسے چوئنگم ہے بہت اچھی فیسر سائز ہے لائی پولیٹک یعنی چربی آپ کی ختم کرنے کا خوز اللہ علیکم جی میں ہوں Dr. Khura Mushir consultant dermatologist and cosmetologist اور میں نے اپنا MBBS کیا ہے اور دی ڈرم اور MSC in dermatology اور آج ہم آپ کے لئے بلکل ڈیفرنٹ ٹاپک لے کر آئے ہیں بہت سارے کمنٹ جب میں شامل کرتا جاؤں گا ویڈیوز کے اورگینک کا بھی آیا ہے انہوں نے بڑا کمنٹس اتنے اچھے لگ رہے ہیں مجھے کہ انہوں نے کہا ہے میں بیک فین آف یو بومبے انڈیا اور کہ وہ بہت ہی لکی وینر ہے بہت گائے سو لکی جس نے جیتا ہے میں بھی کاش آ سکتی اورگینک آپ ضرور آئیں گی کیوں نہیں آئیں گی ہم آپ سے ملیں گے آپ آئیں گی کراچی آپ آئیں گی پاکستانی تو ہم آئیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے اچھا اور بہت سارے لوگ نے سوال کی ہے میں بتاتے جاؤں گا مگر آج ہم آپ کے چمکدار قدرتی طور پر موتی جیسے خوبصورت دانتوں کے لئے بڑی زبردست آپ کو میں منجن بتاؤں گا کھانے کا بتاؤں گا ٹھیک ہے اچھا اور اس کے علاوہ بڑی امپورٹن بات کہ آپ کو پتہ ہے پھر اگین نئی سکیم شروع ہو گئی ہے اب بہت سارے لوگ جو وینرز جیت چکے ہیں آپ نے دیکھا وینرز جنہوں نے وائٹنگ انجیکشن جیتے وہ آپ کے سامنے پیش ہوئے اور ایک ویڈیو آپ دیکھیں گے اسی مہینے دیکھ چکے ہوں گے بلکہ دیکھتے رہیں گے وینر ہماری آپ پھر دیکھیں گے اسے بڑا اچھا رزلٹ آئے گا اور آپ دیکھیں کتنا اچھا رزلٹ اسے بھی ملتا ہے لائپولٹک کا بھی ہم فری کوس آپ کو دیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ پہلے میسیجز میں بہت پڑھوں یہ ہے یہ ہے میس پروین راغب نے بڑا مبارک بات دی ہے کہ جی آپ کا جو بڑا زبردست کانگرالیٹ کی ہے انہوں نے کہ وینر کو جیتنے کیلئے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ نے وینر کو جتایا یہ بہت بڑی بات ہے اورگینک کا یہ دیکھیں میں نے بٹن دبا دیتا ہوں تو یہ ذرا تھوڑا سا یہ ٹھیک ہے جی اب ہو گیا یہ آئے گا جی ٹھیک ہے یہ میسیجز آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اورگینک کا بھی آ گیا اور وسیم کا بھی انہوں نے پوچھا بھئی لہور سے کہ آپ کی کوئی برانچ ہے لہور میں لہور میں بھی برانچ تو نہیں ہے مگر آپ سے انشاءاللہ ملتے رہتے ہیں پھر سے ملیں گے نا اچھا اور دوسری بات بڑی امپورٹن خالہ کلسوم خالہ کلسوم نام بڑا ان کا زبردست ہے خالہ کلسوم نے میسیج کیا جی آپ نے جو بھی کریم ہے جو بھی لوشن ہے جو بھی ٹونک ہے ان کا وہ تو بتائیے نا کہ آپ ان کا وہ تو بتا دیں ہمیں پرائیس اور قیمت خالہ جی دیکھیں پہلی بات ہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو تمام نمبر چلا رہے ہیں اس پہ آپ آرام سے اپنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں آپ اس کو تمام انفورمیشن لے سکتے ہیں اس طرح ویڈیو میں ایک ایک چیز کی پرائیس بتانا مناسب نہیں لگتا ہے اچھا نہیں لگتا طریقہ نہیں ہے تہذیب یافتہ طریقہ نہیں ہے باقی آپ ہر چیز کچھ بھی لیتے ہیں اس کے لئے آپ کو انفورمیشن دیسک پہ جانا پڑتا ہے مطلب یہ ایک آپ کے لئے بہت ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں فور فری ہے اس لئے کہ لوگ اس کو آویل کر سکیں باقی آپ کے لئے تھوڑا ایک جو بیسک نومنل چارجز ہوتے ہیں وہ ہر ایک دیفرنٹ ہوتے ہیں اس طرح سے پرائیسز لینا اچھا نہیں لگتا مناسب نہیں لگتا تہذیب یافتہ نہیں لگتا یہ طریقہ نہیں ہے اگر آپ نے کہیں ایسے دیکھا ہے تو وہ دکانوں پہ ہوتا ہے آپ ایک پروفیشنل ایک پوری فیملی میں بیٹھیں ایک پروفیشنل ڈاکٹر سے آپ کے گفتگو ہو رہی ہے تو تھوڑا ساز کا خیال ٹھیک ہے اچھا جی بڑی امپورٹنٹ بات ہے آج آپ کے دانت موتی جیسے سپید خوبصورت اور بڑے زبردست آپ کی صرف دانت بلکہ آپ کی اورل کیاوٹی کے لئے بتاؤں گا صرف دانت ہی نہیں بلکہ آپ کے مسوڑے بھی مضبوط ہوں پھر آپ کے جتنا موت کا ایریا ہے کچھ لوگ بہت زیادہ پان کھاتے ہیں بہت چالیا کھاتے ہیں سموکنگ ہوتی ہے بہت زیادہ چائے پیتے ہیں رات کو چائے پی بیڈ ٹائم پہ کافی پی وہیں سو گئے تو آپ کے مسوڑوں گمز کو بہت نقصان دیتا ہے اچھا پہلے تو ایک منجن اس کے اندر تین چمچے ڈالیں گے آپ لاہوری نمک یا ہیمالین سالٹ ٹھیک ہے لاہوری نمک یا پنک والا ہیمالین سالٹ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ڈالیں گے دو چمچے آپ میٹھا سوڈا ٹھیک ہے نیم کے پتے تقریباً اس کے اندر ڈالیں گے 15 ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے پیسا کچلا تھوڑی سی ہلدی تقریباً آدھا چمچہ اس کے اندر ایڈ کیجے گا اور ان تمام چیزوں کو ایک منجن بنا کے رکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ ایک بوٹل میں رکھ لیں اور ساب میں ایڈ کریں گے دو چمچے میٹھا سوڈا ٹھیک ہے مکسٹر بن گیا اس کو بریش پہ لگا کے اچھی طرح انگلی سے آپ پورے ٹیت کی سوائی کیا کریں یہ آپ کریں گے ونس او ویک ونس او ویک یا ٹوائس او ویک ٹھیک ہے باقی اب زمانہ چینج ہو جائے آپ فلورائیڈ کا ٹھوٹ پیز ضرور یوز کیجئے گا ونس او ویک ٹوائس او ویک یہ کریں ایکسٹر آپ کی ایک طریقے سے پالشنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور گمز پہ بھی کیجئے گا اراؤنڈ آپ کی جو ٹنگ ہے زبان پہ بھی کریے گا اس سے بلکل ڈیبری باہر جائے گا ٹھیک ہے اچھا روزانہ کلی کیا کریں آپ ٹھیک ہے کلی کیا کیا کریں آپ ایک گلاس ٹیم گرم پانی اس میں اگین تھوڑا سا ہمالین سالٹ اور اسے اچھی طرح سے گاغلز کیا کریں غرار ہی کیا کریں ٹھیک ہے اچھا فلورائیڈ والا ٹوٹ پیسٹ اچھا سا چنیں اسے اچھی طرح سے اب یہ نہیں کہ آپ دیکھیں اس کو پورا آپ اچھی طرح سے داتوں کی صفائی تو کریں گے اچھی طرح سے اوپر نیچے گمز کی کریں گے اپنی ٹنگ کی کریں گے زبان کی کریں گے اور جس کی بیک سائیڈ ہوتی ہے برش کی آپ دیکھیں گے تھوڑے دانے دانے ہوتے ہیں وہ آپ ٹنگ پہ تھوڑا پھیرا کریں اس سے آپ کی زبان کی صفائی ہوگی اور لپس پہ بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کے لپس بڑے پینک ہوں گے کبھی گنڈے کا گنڈیری کو آپ کو چیو کر کے اسے آپ کھایا کریں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے سیب اچھی طرح سے آپ توڑیں دانتوں سے جتنا آپ دیکھیں پورا جب تک آپ کی بوڈی ورزش کرتی رہتی ہے ایکسرسائز کرتی ہے موف کرتی ہے تو آپ کے اندر ایک بیوٹی آتی ہے اس کے اندر ایک سٹیفنس آتی ہے اس طرح اگر آپ دانتوں کو بھی دھیلا چھوڑ دیں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چھالیا چبا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ڈیمیج کریں نہیں آپ اس طرح کی چیزیں جیسے چوئنگم ہیں بہت اچھی فیسسائز ہے وہ کیا کریں گنہ آپ کھایا کریں گنڈیری آپ کھایا کریں اس کے علاوہ اخروٹ آپ توڑا نہیں کریں یہ پریکٹس اچھی نہیں ہے مگر آپ سیب کھایا کریں گاجر مولی اس طرح سے آپ کھایا کریں گے چیو کریں گے ایک تو سلائیوہ ایسے سیکریٹ ہوتا ہے ایسے ہارمونز آپ کی بوڈی میں ریلیز ہوتے ہیں جیسے آپ کے دانتوں کو ایک نئی غزہ ملتی ہے ایک توانائی ملتی ہے ٹھیک ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے جتنا آپ جیسے پریکٹس میں رہتے ہیں مومنٹ رہتے ہیں تو آپ کے دانت صاف ہوتے ہیں تھرڈ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی آپ یہ چیز استعمال کرنا شروع کریں گے تو دیکھیں اگر کوئی آپ کے گمز میں کوئی ٹیت میں پس ہو گیا ہے تو یہ اس کا علاج نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو ڈاکٹر کو ضرور دکھانا پڑے گا اگر آپ کے ڈاکٹر فول اس کا علاج نہیں کریں گے تو یہ اگر علاج کے بغیر آپ یہ چیزیں یوز کریں گے تو بیماری انڈرلائنگ اور بڑھتی جائے گی سمیل آتی ہے آپ کے موہ میں چھالے آ رہے ہیں آپ کے موہ میں ایک زبان پہ آپ دیکھتے ہیں ایک وائٹ سا ایک ٹینج ہے ایک لیئر بنی ہوئی ہے سفیدی کی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑ بڑ ہے آپ کے ڈائجیسٹر سسٹم میں ٹھیک ہے آزما ٹھیک ہونا چاہیے یا پھر ایک فنگل انفیکشن جیسے وڈی پہ داد ہوتی ہے نا ہم نے دکھایا آپ کو رنگ وام ہوتا ہے زبان پہ بھی وہ کینڈی ڈائیسز کلاتا ہے ٹھیک ہے اورل تھرش او آر اے ایل ٹی اچھ ایو آر ایو ایو ایس ایچ آپ اس کو گوگل کر لیں اورل تھرش ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ فرق ہو سکتا ہے یا اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر انزائنز پرپر نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ پیٹ کا علاق ساتھ ساتھ کرائیں گے ٹھیک ہے انفیکشن ہو گیا ڈرمٹولوجس کو دکھائیں گے دانتوں کی صفائی بہت ضروری ہے اور سب سے بڑی بات یہ رات کو جب بھی آپ کافی پیتے ہیں چائے پیتے ہیں اس کے بعد صفائی ضرور کیا کریں پان چھالیا یہ چیزیں ان دل لانگر رن بہت آپ کو کل کرتی ہیں تمباکو ٹبیکو ٹھیک ہے اور اس سے بڑی بات بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جی اکثر بیشتر دانتوں کی صفائی کے علاوہ دانت کو تو آپ کوئی کوٹنگ ختم کرے گی کوئی چھالیا ہے کوئی چیز موہ میں دبا کے سو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ کو ماؤت آلسز میں آپ کو بلکل ڈرانی رہا ماؤت آلسز ہوتے ہیں وہ آگے چل کے آپ کے ماؤت میں پورے کینسز بن جاتے ہیں جو اس کا کوئی علاج پرپر نہیں ہے وہ آپ کے لئے بڑا کلنگ ہوتا ہے میں نے خود ایسے پیشنٹس دیکھیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ اس طرح کی چیز کو ایوائیڈ کریں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگین وہی پروپر نیند اچھی غزہ کیونکہ جتنی غزائیت آپ کو ملے گی دودھ پیتے ہوں گے نرم اچھا جو بڑی عمر میں لوگ ہیں آپ ان کا خیال رکھا کریں کہ ان کو پتلی چیزیں جیسے ساگودانے کی کھیچڑی ساگودانے کی کھیر دالوں کی کھیچڑی دلیا دودھ کھیر چاول کی کھیر جو نرم چیزیں جو ان کی گمز کو ٹیت کو ایکسرسائز بھی دیں نارشمنٹ میں ملے اور ینگ لوگوں کے لیے جتی کچھی سبزیاں گاجر یہ تمام آپ کاٹ کے کھائیں گے اتنا آپ کے دانت اور آپ کے مسورے خوبصورت چمکدار اور ہیل دی ہوں گے امید ہے یہ بلکل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک تھا آپ کو اچھا لگا ہوگا کیونکہ آپ کی بیوٹی سے directly related ہے جب آپ کھائیں گے آپ کے دانت اچھے ہوں گے مسورے تو تب ہی آپ کی بیوٹی آپ کے skin head nail میں نظر آئے گی بہت شکریہ thank you so much بہت شکریہ